جاگرکتہ میڈیا دیکھنے والے سبھی ساتھیوں کو راجبرک کمار کی پیار بری نمستے ہیں ساتھیوں آپ سبھی کو پتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ایک بہت زیادہ وائرل ہونے والی ویڈیو سامنے آ رہی ہے جو کی گاؤں فرمانہ جلا سونی پت سے ایک جوتی نام کی مہلہ ساتھیوں جو کی اپنے بچے کو جنم دیتے ہی فرار ہو جاتی ہے بھاگ جاتی ہے تو ساتھیوں آپ خود سوچ سکتے ہو کہ ہمارے ہریانہ کے اندر آئے دن ایسے معاملے نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ہمارے ہریانہ کا آنے والے سمیں کے اندر کیا حال ہوگا کیونکہ ساتھیوں یہ بہت ہی سرمیندگی کا کام ہے بہت ہی کلنکت کرنے والا کام ہے سماج کے اندر اس سے غلط اثر پڑتا ہے اور جس ماں کو بھگوان اور گروہ کا درجہ دے جاتا ہے ساتھیوں کیونکہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں سبد پکارتا ہے تو اس بچے کے لیے ماں جو ہوتی ہے گروہ ہوتی ہے بھگوان ہوتی ہے لیکن اگر وہیں پر ایسا کرم کر دے کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے کر چھوڑ کر چلی جائے تو اس کو کیا کہیں گے اس سے ماں سبد بھی کلنکت ہوتا ہے ساتھیوں ایسی آدھ بہت ہی مہلائے ہمارے سماج کے اندر سامنے نکل کے آ رہی ہیں جو اپنے پریوار کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں بینہ کچھ سوچے سمجھے یہ جو جوتی نام کی جو میلہ ہے اس کا جو بچہ تھا وہ ڈیلی جو ہے بلک بلک کر روتا ہے اس کی طبیعت جو ہے فیلال بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے کیونکہ بچے کو جب پیدا ہوتا ہے جاتا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ماں کا دودھ چاہیے ہوتا ہے لیکن اس بیچارے کو ماں کا دودھ نصیب نہیں ہوا اس کو باہر کا دودھ پلائے جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑنے لگی ساتھیوں میں اس ورسے دعا کرتا ہوں کہ وہ بچہ سوست رہے اور ٹھیک ٹھاک رہے لیکن سوچنے کا بیشہ یہ ہے ساتھیوں کہ یہ کیسی آخر یہ کیسی ماں ہے جس کو نہ اپنے بچے کی پرواہ ہے نہ اپنے پتی کی اور نہ اپنے پریوار کی چلو ٹھیک ہے بھائی پریوار میں پتی کے ساتھ کچھ بات ہوئی ہے وہ الگ میٹر ہے لیکن بچے کو چھوڑ کر جانا یہ کہاں تک اچھی تساتھی ہو کیونکہ آپ سب دیکھ سکتے ہو ایسی چیزیں دیکھ کر کے ایسے جو کانڈ سامنے آتے ہیں جو مدے سامنے آتے ہیں ان کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے سماد سے مانوتہ اور انسانیت ختم ہو رہی ہے اور سرکار کو ایسے لوگوں پر کڑے سے کڑا سنگیان لینا چاہیے ان کے خلاف سکت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے جو معاملے ہیں وہاں بند ہو جائیں کیونکہ سرکار نے بھی live in relationship کے لیے جو جوڑے ہوتے ہیں جو نو یوک جوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ساری فیسلیٹیز دے رکھی ہیں کہ ان کو آسرے دیا جاتا رہنے کے لیے کمرے دی جاتے ہیں جس سے ان کو اور بھی بڑھاؤ ملتا ہے ان کا حوصلہ بڑھتا ساتھی سرکار کو یہ سب بند کرنا چاہیے اور جوتی کو بھی سمجھنا چاہیے جو مہیدہ جو چھوٹ گر گئی ہے بچے کو کہ بھئی اپنے بچے کو آ کر کے سمالے دودھ کیا سکتا ہے جو کی نوزات بچے کو دودھ کیا سکتا ہوتی ہے ماں کا دودھ پیتا ہے تاکہ وہ سوشت رہ سکے اور اپنا جیون جی سکے کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے بھگوان کا روپ ہوتا ہے اس بچے کا بچے کیا کسور ہے لیکن انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچی کہ بھئی آپ کا مہارا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے وہ رو رہا ہوگا پریشان ہوگا دکھی ہوگا انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا اور وہ گھر چھوٹ گھر چلی جاتی ہے تو ساتھیوں اس ویڈیو کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیساتی ہو اور جتنی بھی ویڈیوز جو میں لائے دیکھ رہی ہوں ان سے میں ایک بھی انتی کرتا ہوں کہ ایسی گھنونی حرکت نہ کریں جس سے کہ آپ کے بچے کو پریشان ہونا پڑے اور ساتھی ساتھی اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں تاکہ یہ بات ان تک پہنچ جائے اور وہ اپنے بچے کے پاس واپی ساسکیں اسی کے ساتھ میں آپ سے ویڈا لیتا ہوں جائے ہنجا بھارت بھارت ماتا کی جائے